ویلکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میں نے جو ہے یہ کچھے آلو اور چاولو سے یہ ٹکیاں تیار کی ہیں یہ دیکھئے کتنی کرسپی اور لذیذ بن کے یہ تیار ہوئی ہیں آپ ان کا کرنچ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو لوگوں کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ اتنی مزیدار اور اتنی ڈیلیشیس جو ہے ٹکی تیار کرنے کے لیے میں نے کون کون سے انگریڈنس لیے ہیں اور ان کو کس طریقے سے تیار کیے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایسے بھی بہت پسند آئے گی بہت مزے کی لگے گی کیونکہ اس میں کچھے آلو اور چاول للے ہوئے ہیں سو یہ دیکھا ہے یہ جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین عدد آلو لیے ہیں یہ دیکھیں ان کو میں نے قدو کش کر لیے ہیں پانی کے اندر ہی تاکہ ان کا کلر خراب نہ ہو اور یہ چاول بوائل چاول لیے ہیں میں نے تقریباً ایک پیالی یہ سمجھ لیں اگر نیڑ پاؤ کے قریب آلو ہے تو یہ جو ہے ایک پیالی بوائل چاول مطلب کہ آدھا پاؤ کے قریب چاول ہے تو یہ دیکھیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے ان کا پانی ہم نے ڈرین کر لینا ہے ایک بول لینا ہے اس میں چاول ایڈ کرنے کے بعد اس کا آلو کا جو پانی ہے وہ ڈرین کر لینا ہے اور اس طرح سے سارے آلو اس میں ہم نے کرش کی ہوئے ڈال دینے ہیں اب ہم اس میں میڈم سائز کا جو ہے پیاز شامل کریں گے ان کو میں نے باریک باریک چوب کر لی ہے یہ چھے سے ساتھ ہری مرچے ہیں تیکھے والی اور یہ ہرے دھنیا ڈالیں گے دھیر سارا اور اس کے علاوہ اس میں کچھ پاوڈر مسالے جائیں گے ون ٹی سپون بھر کے ڈالیں گے ہم لوگ جو ہے نمک اور ون ٹی سپون لال مرچ ڈالیں گے اور ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر ڈالیں گے اور حلدی ڈالیں گے اور یہ سوخہ دھنیا پاوڈر آپ سابت زیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پاوڈر اویلیبل نہیں ہے اور یہ لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور یہ ڈالیں گے چار سے پانچ چمچ ہم لوگ بیسن ایڈ کریں گے اس میں مجھے بھی برطن کم لگ رہا تو میں نے کھلا بول لی ہے اس کو دوسرے برطن میں شیفٹ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا اچھے سے اس کو مکسنگ کریں گے اس طرح سے مٹھی لگا کے دبا دبا کے ہم نے مکسنگ کرنی ہے تاکہ آلو اور چاول جو ہے اور بلکل میش ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے تقریباً دو سے تین منٹ پورے آپ نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرتے رہنی ہے اور بہت مزیدار اور لذیذ سے پھر ہم لوگ اس کی ٹکی تیار کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کچھ آلو کی ٹکیا کتنی مزیدار اور لذیذ بنتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت بہت پسند آئے گی تھوڑا سے میٹریل اٹھائیں گے اور جو بھی آپ شیپ دینا چاہیں بڑی یا چھوٹی یا میڈیم سائز کی اس طرح سے ہم نے اس کے ٹکی کو ہم نے شیپ دے دینی ہے اور ایک پلیٹ میں ہم نے ساری ٹکیاں جو ہے ریڈی کر لینی ہے اگر اس سٹیج پہ یہ ریسپی آپ کو ذرا بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی ہیلپ اور مدد کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آئل آپ نے کر لینا ہے گرم بہت زیادہ گرم نہیں کرنا کہ ہم لوگ جیسے ہی ٹکی شامل کریں تو وہ جلنا سٹارٹ ہو جائے آپ نے آئل گرم ہوتے ہی فلیم کو لوگ کر دینا ہے اور تقریباً اس کو سات سے آٹھ منٹ کا ٹائم دے کے یہاں تک کے دس منٹ بھی لگ جائیں تو نو ایشو کیونکہ آلو اس کے اندر کچھے ہیں تو ان کو پکنے میں ٹائم لگے گا ایک سائیڈ کو ہم نے چار منٹ کا ٹائم دیا میں نے بلکل باریک آنچ رکھی ہوئی ہے اور سائیڈیں چینج کر دی ہیں اور دوسری سائیڈ سائیڈیں چینج کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ابھی یہ ہلکی سی گولڈن براؤن ہوئی ہے جب ان کے پر خوبصورت سا کلر بھی آ جائے گا اور ٹائم بھی ان کا آٹھ منٹ کے ٹائم کے بعد تب ہی ہماری یہ جو ہے آلو کی ٹکی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اور کتنی کرنچی اور ٹیسٹی یہ بن کے تیار ہوئی ہیں ان کو ہم نے ایک سٹینر لینے ہے اس میں ہم نے ان کو شیفٹ کر دینا ہے تاکہ آئل اچھے سے ان کا ڈرین ہو جائے اس طرح سے ون بے ون کر کے اور کلر بھی آپ چیک کریں ان کا ٹیسٹ بھی چیک کیجئے گا کہ کتنی لذیذ بن کے تیار ہوئے ہیں سو پلیز اپنا خیال رکھے گا دعوں میں مجھے یاد رکھے گا چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ